ریان عاشمی صاحب سب سے بڑا چیلنج تو میری نظر میں جہاں اسلامباد میں بیٹھ کر آپ کی پارٹی کے لیے along with many other challenges یہ ہوگا کہ دوہدار اٹھارہ میں جو آپ کی چودہ سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی تھی وہ واپس لیا جائے کیا وہ آپ لاسہ کہیں گے یا پھر جیسے پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم کراچی شہر کی بڑی پارٹی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز آپ کے سامنے ہے اور مکم جو کلیم کرتی رہی ہے اور جو ثابت بھی ہوتا رہا ہے کہ ان الیکشنز میں جس طرح سیٹیں چھینی گئیں اور جیتے میں الیکشنز کو ہرایا گیا اور پورا نظام بیٹھ گیا اور اس کے نتیجے میں جو لوگ آئے وہ رات کو سوتے میں اس کو جگایا گیا کہ جناب آپ جیت چکے ہیں تو جب ایسے لوگوں کو لے کر آیا جائے گا تو وہ کیا سرف کریں گے اور آپ نے دیکھا کہ اس کے کیا انجام ہوئے اب جہاں تک تعلق ہے بالخصوص اربن ایریاز کی تو دیکھیں ایمکی ایم میجر جو سٹیک ہولڈر اپنے آپ کو کہتی ہے وہ اربن ایریاز کے حوالے پر کہتی ہے اربن ایریاز میں اس لیو ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی انفرینڈلی پولٹکس توارڈس اربن ایریاز آف سن مزید پرووک کرتی ہے اربن ایریاز میں رہنے والی تمام زبان اور لسان کے لوگوں کو اس کی وجہ یہ ہے نہیں یہی دعویٰ تو پی ٹی آئی نے کیا تھا نا جب دوہدار اٹھارہ میں وہ الیکشن میں گئے تھے انہوں نے یہی دعویٰ کیا تھا کہ نہ صرف اردو سپیکنگ ہمارے ساتھ ہیں بلکہ جو پنجابی وہاں پر ہیں جو سندھی وہاں پر ہیں جو سرائکی وہاں پر ہیں جو پتھان وہاں پر ہیں یہی پی ٹی آئی کہا کرتی تھی کہ یہ سب جو پاکستان ہے ایک منی پاکستان کراچی اس شہر کے رہنے والے پٹی آئی کو چودہ سیٹیں تو بہرحال آئی نہ آپ کے سامنے وہ ایمینے رہے پراچہ صاحب دعویٰ یہ کر رہے تھے لیکن حقوق کی جد و جہد ایم کیوم کرتی بھی نظر آئی فورم آف دی ہاؤس کراچی پیکج کی بات ایم کیوم کرتی بھی نظر آئی کوٹا سسٹم ایبالش کرنے کی بات ایم کیوم کرتی بھی نظر آئی وزیراعظم کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ ایک دن بھی کراچی میں سٹیک کر لیں کی فورم انصوبے کے اوپر ایم کیوم بات کرتی بھی نظر آئی دیکھیں کراچی ایک اکنومک حب ہے پولٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا بھی حب ہے جہاں پر ایسی پولٹیکل پارٹیز کا جن کا آپ نے نام نہیں سنا ہوگا جن کا اسٹیک نہیں ہوگا جن کے جن کے کنسرنز نہیں ہوں گے لیکن وہاں پر کراچی میں آ کر پوائنٹ اسکورنگ کرنے کے لیے آتی یہ سب کو حق ہے لبیک لب تحریک لبیک پاکستان کے بھی تین ہیں ایم پی اے سند اسیمبلی میں وہی سے منتخب ہوئے یقین ان تمام پولٹیکل پارٹیز کو حق ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو کوئر ایشیوز ہیں یا آپ اس کو پرسو کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے تمام حقیقت نمائیہ ہے مردم شماری کی اگر بات کر رہے ہیں ایربن ایریاز کی تو ایم کیم کرتی میں نظر آ رہی ہے مجھے ایک بات بتائیں کہ کسی بھی عوامی ایشیوز کے اوپر کسی پولٹیکل پارٹی کو ایکسٹریم جمہوری جو آپ کے پاس روایات ہیں اس کے مطابق کئی پر بھی جاتے ہوئے دیکھا ہم سپریم کورٹ بھی چلے گئے سلک پر سلک پر بھی آگئے اپنے اوپر ایف آئی آئی بھی کٹوائیں مختلف فورم آپ دی ہاؤس یہ آپ نے اہم بات کی کہ آپ کے آپ کے اوپر ایف آئی آئی بھی ہوئیں ساڑھے تین سال پی ٹی آئی حکومت میں آپ اتحادی بھی تھے نہ آپ کے دفاتر کھلے نہ آپ کے سیاسی قیدی رہا ہوئے ادھر اکیے گا